بہت سمیہ کی بات ہے بیجا پور نامک گاؤں میں رامو نام کا ایک ویکتی رہتا تھا اس نے ایک مرگی پال رکھی تھی پر وہ اس کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتا تھا نہ وہ اس مرگی کا خیال رکھتا تھا نہ اس سے کھانے دیتا تھا اور اسے ایسے ہی رکھ دیتا تھا رامو سورج نکلنے کے بعد ہی اٹھتا تھا وہ مرگی بھوک کے مارے جوڑ جوڑ سے چلاتی ایک تو میری بیوی بھی چین نہیں لینے دیتی مجھے اور اوپر سے یہ مرگی بھی مجھے پار بار دنگ کرتی ہے رامو بہت ہی لانچی اور کامچور خسم کا آدمی تھا پھر رامو اٹھ کر مرگی کو چارہ دیتا یہ مرگی تو بلکل کام کی نہیں ہے جب بھی اسے کھانے کی بات آتی ہے تو اسے اچھا اچھا چاہیے اور جب انڈے دینے کی بات آتی ہے تو یہ ہمیں کچھ نہیں دیتی لے کھا آج بھی مرگی انڈے نہیں دیتی اور وہ مایوز ہو کر پھر واپس اپنے انڈے نہ دینے کے قارن رامو اس مرگی کو مارنے لگتا ہے اسے لے لے آہ 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 بس دن پر کھا ارے کیا ہو گیا اتنی آواز اتنا شور کیوں کر رہے ہو میں کہتی ہوں اس مرگی کو مار ڈالتے ہیں اور اسے کھا لیتے ہیں یہ کوئی کام کی نہیں ہے ہماری ارے لالچی عورت یہ مرگی ہمارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کھانے کا اگر ہم اسے بھی مر دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا رامو کا ایک پڑوسی ہوتا ہے جو یہ روز دیکھتا ہے بے آدمی تھوڑا بودھا تھا بے اکیلا رہتا تھا اور جنگل جا کر لکڑیاں کٹ کے اپنا گزارہ کرتا تھا